میں آپ تصور کر سکتے ہو کہ آپ اپنے بچے کا برڈے منا اور کیک نہ ہو اب برڈے ویڈاوٹ کیک کبھی آپ تصور نہیں تو یہ مجھے کس نے کہا کہ برڈے میں کیک ہونا چاہیے میں کس کی تقلید کر رہا ہوں میں کس کو اوبے کر رہا ہوں میں کس کے پیشے چل رہا ہوں میں کس کی ولایت میں جی رہا ہوں تو ہمارے کئی ایسے ایکشنز ہیں جو ہمیں نہیں پتا کیونکہ بیک ہینڈ پہ کوئی محبت ہے سب کانشز میں کوئی محبت ہے جس سے محبت کرنے کے لئے بولا گیا وہ نہیں ہے آج تک جب میں یہ فلسوفی آج کے یوت کو آج کے بچے کو نہیں بتا پایا کہ کہتے ہیں مولانا ٹیٹو کرنا حلال ہے یا حرام ہے وہ تو بات کی بحثیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے لیکن اس کے ذہن میں یہ سوال آیا کیوں کہ وہ بچہ آج سے فورٹی یئرز پہلے اگر کوئی پھٹی ہوئی پینٹ پینٹ تھا تو لوگ کہتے ہیں یہ غریب ہے فقیر ہے لیکن آج کا بچہ آج کا جوان بڑے فقر سے پوری پینٹ پھاڑ کے چلتا ہے لیکن کوئی اسے فقیر نہیں سمجھتا یہ بائی ٹائم جو ویلیوز بدل رہے ہیں یہ کون مجھے بتا رہا ہے کہ ویلیوز کیا ہیں آج کا امام علی ہے آج کا امام میڈیا ہے آج مجھے بتانے والا the way of life مجھے زندگی کس طرح گزارنی ہے مجھے کون ڈکٹیک کر رہا ہے آج یہ موویز آج کا امام یہ فلموں کے ہیرو ہیں آج جوان کو کون ٹانکروز بتائے گا تمہیں کیا پہننا ہے آج کی خوادرین کو انجلینا جولی بتائی گی تمہیں چہرے ایک مومن مومنہ کی طلاق ہو گئی کس بات پہ شوہرنے کا ہونٹ موٹے کروا ہو کہ اللہ نے جو دیا ہے وہ یہ کہ نہیں مطلب آج کا جوان وہ سن کس کو سمجھ رہا ہے وہ اپنے ذہن سے نہیں سوچ رہا یہ completely slavery ہے یہ modern slavery ہے یہی تو دجالیت ہے یہی تو ایک آنکھ ہے کہ آج ہم کس کی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں کیا تو کائنات کو علی کی آنکھ سے دیکھ رہا ہے یا ٹی وی کی آنکھ سے دیکھ رہا ہے یا میڈیا کی آنکھ سے دیکھ رہا ہے یہ بات قابل غور ہے کہ میرا بچہ جب اسٹور میں جاتا ہے کہ بابا وہ مجھے ٹی شٹ لے کر دو جس پہ سپائیڈر مین ہو جس پہ آئیرن مین ہو مطلب اس کے ذہن کا ہیرو سپائیڈر مین ہے اب آپ بولیں گے مولانا ہم نے کوتہ ہی کی یقیدن کوتہ ہی کی ہے کیونکہ انگریز نے ایک بہت بڑا میڈیا ہاؤس بنایا ہولی ووڈ کے نام سے گولی ووڈ کے نام سے ہم نے کیا بنایا ہمارا زور برس امام بارگاہ اور مسجدوں میں بنانے میں لگا جس میں بچہ صرف سیٹڈے اور سنڈے گلاسز میں آتا ہے اور وہ بھی لوجیکل ہی دیکھا جائے تو ایک اعتبار سے اس بچے پہ ظلم ہے کہ دو دن اس بچے کو چھٹی ملتی ہے اس دو دنوں میں بھی میں کہتا ہوں آو قرآن پڑھو آو دین پڑھو تو ایک بچہ جب فٹبال کھولے آپ اس کو کھینچ کلاو کے قرآن پڑھانے کہ اس کو پوری زندگی قرآن سے محبت رہے گی پھر ہمیں الٹرنیٹ ڈھونڈنا پڑتا ہے اسی اسلامی کلاس میں ہمیں گیمز رکھنی پڑتی ہے تاکہ بچہ کیا رکھے اٹریکشن رکھے مطلب آپ جو سسٹم اسلام نے دیا جب اس سسٹم کو کمپلیٹ ایک الگ سسٹم جو دشمن نے بنایا ہے دیکھئے سسٹم افراد سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے اور وہ سسٹم کس طرح پاکستان میں بچہ انڈیا میں بچہ روتا ہے اسکول میں جانے کے لئے یہاں بچہ روتا ہے مجھے اسکول سے واپس نہ لاؤ میں پورا دن اسکول میں رہنا چاہتا ہوں مطلب اس نے اتنی اٹریکشن اس بچے کے لئے پیدا کی ہے یہ بالکل impossible ہے کہ آٹھ گھنٹے اسلام قرآن میں لفظ رب ہے رب کی دو معنی ہے رب بیانی خدا مدبر الامور ہے میرا پالنے والا میرے ماں بھائیں ماردن ایٹ نائن آورز میرا بچہ اسکول میں رہتا ہے اور اس اسکول میں اس کی رول موڈل اس کی ٹیچر ہے اور اس ٹیچر نے ہجاب نہیں کیا وہ اسکیٹ پہنی ہوئی ہے اور جب بچی بڑی ہوتی ہے تو ماں کہتی ہے ہجاب کرو حالکہ اس کی رول موڈل اس کی ٹیچر ہے ماں کہے گی بیٹا جو ہجاب لی کرتے وہ اچھے لوگ نہیں ہوتے وہ کیسے اچھے نہیں ہوتے جس ٹیچر نے بھائی بیٹا یزید کا ہے لیکن عاشق حسین کا ہے اگر استاد بندے کو اچھا مل جائے تو نسلیں بدل جاتی ہیں اور اگر استاد بندے کو برا مل جائے تو انسان کی نسلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں تو اصل جو راز ہدایت ہے وہ محبت ہے جب تک تم زندگی کے رول موڈل محبوب اہل و بیٹ کو نہیں بناتے جب تک اس خاتون کی زندگی میں رول موڈل سیدہ نہیں بنے گی جب تک اس بچے کا رول موڈل علی اکبر نہیں بنے گا تب تک یہ اس کو فالو نہیں کرے گا